ایک خبر آپ کو دے دے کرگل وار پر پاکستان کا سب سے بڑا قبول نامت سامنی آیا ہے باش پائی صاحب لاہور تشریف لائے اور ہم سے آکے یہاں پہ معایدہ کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معایدے کے خلاف ورزی کی اس میں ہمارا قصور ہے اس میں ہم قصور وار ہے بارم پرائیم میسٹر یہ بھی ہیں انہیں ان کے دل میں ایک ایسا ردہ پریورتن ہوا جس میں انہوں نے یہ بولا کہ کرگل وار ہماری گلتی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ واج پائی دور میں ہونے والا پیس ایگریمنٹ بریچ کیا پاکستان میں ہم نے بھارت کے ساتھ نائنٹی نائنٹی نائن میں ایگریمنٹ توڑا تھا اور یہ ہمارا قصور تھا ان ٹیپس کی سینکڑوں کاپیاں بنائی گئیں اور دلی میں تمام غیر ملکی سفارتکاروں کو بھیجی گئیں آپ یہ سوچئے کہ جتنے بھی دلی میں اس وقت ایمبیسیڈرز تھے تمام کنٹریز کے ان کو جو ٹیپ جنرل مشرف کی ریکارڈ کی گئی تھی کنورسیشن کی وہ ان سب کو بھیجی گئی تو بات تو پھر نہ ختم ہی تھی نا مطلب اتنے اچھے تعلقات رہنے تھے آج کل ہم بات کہہ رہا ہے مکیش امانی آفریقہ میں جا کے پیسے لگانا ہے تو آج پاکستان مکیش امانی یہاں پر پیسے لگا رہا تھا ہم یہ ہندو مسلم کرنا چھوڑ دیتے ہیں کنٹریز کو یہ پتا چلے کہ پاکستان نے یا اس کے آرمی چیخ نے وہاں پر یہ کیا کیا کارگل کس طریقے سے کیا گیا کہ اس کے اپنے وزیراعظم کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہو گیا پاکستان کے پورو پردھان منفری نواز شریف نے گلتی مانتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ شانتی سمجھوتے کا اور لنگن کیا تھا مشرف کو ہٹا رہا تھے پرسی سے مشرف زیادہ تیزنے کے لئے مشرف ان کو ہٹا رہے وہ نیچے سے مارتے تھے بڑی اوپر جاتی تھی وہ ٹھیک ہے مان شریف صاحب جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس وقت چار جولائی کو چار جولائی کو امریکہ گئے جا کے ریکویسٹ کی گلنٹن کی ان کی کوڑے گٹوں میں بیٹھے ہونا کہ جنگ بند کرو ٹھیک ہے جنگ بند ہوئی ٹھیک ہے جی لیکن انڈیا نے نقصان پاکستان کا بڑا کیا اور اس وقت جنرل مشرف جو تھے جنہوں نے پھر بعد میں کارگل کا ڈراما کیا سارا وہ نہ نمسکار دوستو جہن پاکستان نے مانا کی کارگل ہماری گلتی تھی ہم نے بھارت کو دھوکہ دیا تھا کارگل یود کو لے کر پاکستان کے پور پردان منتری نواز شریف نے بڑا کھلاسہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستانی فوج کارگل پر حملہ کرے مگر اس پلان کا ویروت کرنے کے کارڑ انہیں پاکستان کے پور راشت پتی جینرل پرویز نے انہیں پت سے ہٹا دیا بھارت پاکستان کے بیش نائنٹی نائنٹی نائن میں ہوا کارگل یود کا پورا پلان سامنے آ گیا پاکستان کے پور پردان منتری نواز شریف نے کارگل پلان کا پورا کھلاسہ کر دیا مگر پرویز مسرف ہر حال میں کارگل پر حملہ کرنے پر اچھ سکتے تھے تین بر پردان منتری رہے نواز شریف نے کہا جب میں نے ویروت کرتے ہوئے کہا تاکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو مجھے نکال دیا بعد میں میں نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا نواز نے کہا کہ پردان منتری کے روپ میں میرے کاریکال کے دوران دو بھارتی پردان منتری پاکستان کا دورہ کیا تھا ہمیں بھارت، افغانستان اور اینان کے ساتھ اچھے رشتے بنانے کی ضرورت ہے انہوں نے افسوس جاتایا کہ پاکستان آرتھک ویدی کے معاملے میں اپنے پڑوسی دیر سے پچھڑ گیا ہے دوستو پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے کل اپنی ایک ریلی میں ایک اپنی پارٹی کے اجلاس میں یہ کہا اور یہ مانے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ نائنٹی نائنٹی نائن میں ایگریمنٹ توڑا تھا اور یہ ہمارا قصور تھا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکس میں انفورچنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کا مسئلہ ہے کہ وہ سچ تب بولتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا وہ سچ تب بولتے ہیں جب وہ جیلوں میں ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے ہیں حکومت میں آ کے پھر ان کو ہر چیز کو چھپانا پڑتا ہے ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ لارجلی اس ملک کے اندر جو پاور ہے وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کے پاس نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ مسئلے مسائل رہتے ہیں اب نماز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ میری زندگی کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی اور میں نے یہ کامیابی حاصل کی کہ انڈیا کے سابق وزیراعظم اٹل بہاری باجپائی جو ہیں وہ لہور آئے اور لہور آکے انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی ایگریمنٹ بھی ہوئے لہور ڈیکلیریشن اکیس فروری نائنٹی نائنٹی نائن کو سائن ہوا اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ امن جو ویجن فور پیس ہے وہ کیسے لے کیا سٹیبلیٹی کیسے لے کیا نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو سگنیفیکنس ہے اٹل بہاری باجپائی کے لہور آنے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھیں پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت پاکستان کی existence کو نہیں مانتا بھارت پاکستان کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ریاست تھی یہ ایک state ہے جو کہ craft کی گئی ہے out of the bigger India ٹھیک ہے سو وہ ہمیں اس طرح نہیں مانتے جس طرح ان کو ماننا چاہیے سو وہ ہمیں اپنی تسلط میں رکھنا چاہتے ہیں ہمیں they want to treat us like Maldives like Sri Lanka like Nepal بہرحال یہ جو کوشش تھی اس وقت نماز شریف کی اگر یہ کوشش کا آرامد ہو جاتی اور اس وقت جنرل مشرف جو تھے جنہوں نے پھر بعد میں کارگل کا ڈراما کیا سارا وہ نہ کرتے تو آج پاکستان اور بھارت کسی اور طرف چل پڑھ رہے ہوتے اور آپ کا پتہ بی جے پی جو ہے وہ پاور میں تھی بی جے پی جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا کہ کانگرس کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی بیکاوز کانگرس جو ہے وہ اس کے پاس اچھنا کانفیڈنس نہیں ہے کانگرس الیکشن تو جیت سکتی ہے لیکن کشمی اور پاکستان جیسے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی بی جے پی الیکشن جیتے یا نہ جیتے وہ فیصلے سارے کر سکتی ہے اور اب اگر وہ جیتے ہیں ابھی جیسے نارندرہ موڈی صاحب دو دفعہ کنزیکٹیب جیتے ہیں اور تیسری دفعہ کے بھی جانسز ہیں تو وہ فیصلے کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کشمیر پہ ایک فیصلہ کیا جو کہ یونی لیٹرل فیصلہ ہے ٹھیک ہے لیکن ایڈ دی انڈ آف دی یہ جو اگر ویژن فر پیس اسٹیبلش ہو جاتا ہے دونوں ملکوں میں سکون ہو جاتا ہے معاملات ٹھیک ہو جاتے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جانے تھے تو بات تو پھر نہ ختم ہی تھی نا مطلب اتنے اچھے تعلقات رہنے تھے آج کل ہم بات کر رہے جی مکیش امبانی آفریقہ میں جا کے پیسے لگانا تو آج پاکستان مکیش امبانی یہاں پہ پیسے لگا رہا تھا ہم یہ ہندو مسلم کرنا چھوڑ دیتے ہم نے یہ جو ہر ایک کو مذہب کے لینڈ سے دیکھنا شروع کی ہے کشمیر کے اندر جی ایک مسئلہ ہے مسئلہ ہے ٹیلیٹری ہے مسئلہ ہے وہاں پہ لوگ لگے ہوں ہیں that's fine لیکن جب آپ کسی ملک کی مین لینڈ ٹیلیٹری میں گز کے کچھ ایسا کرتے ہیں and then ایک ملک کی اوپر الزام آ جاتا ہے then تو ساری کی ساری بات ہی ختم ہو گی نا آپ دیکھیں کارگل جو ہے کارگل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کارگل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اس وقت جنرل مشرف کا جو مائنڈ سیٹ تھا جنرل مشرف بیشکلی نواز شریف کے ساتھ کھیل گیا کھیلا کیا کہ باجبائی پاکستان آئے مذاکرات ہوئے law declaration سائن ہوا جنرل مشرف نے کہا یہ تو معاملات راستے پر چل پڑے ہم کیا کریں گے یہی بات ہے کہ یہ جو hawks ہیں پاکستان کے اندر ان hawks کی جو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر ہمیں پہنچنے نہیں دیتے انہوں نے کہا کہ اگر یہ انڈیا کے ساتھ امن چل پڑا اور اس میں ہمیں ان بورڈ نہ لیا گیا یا ہمارے انٹرسٹ کو کیٹر نہ کیا گیا یا ہمیں نہ پوچھا گیا تو پھر چیزیں بہتر نہیں ہو گئے تو جنرل مشرف نے کارگل پہ ایک ایسی ایکٹیویٹی کرا دی کہ اس میں کہا یہ کہ جی یہ تو مجاہدین ہیں یہ سمر میں اوپر چلے گئے بینٹر میں اوپر چلے گئے تھے جب سمر میں انڈین فوجیاں اوپر آنے لگیں تو بات میں ان کو ریزیسٹنس کا سامنا پڑا انڈین فوج نیچے آئی انہوں نے کہا یہ اوپر کون ہے اوپر تو یہ ہماری پوسٹ سے تھی لیکن وہ پوسٹ کیپچر کر لی تھی مشرف صاحب کو یہ اتا کہ انڈیا جو ہے وہ پرشان ہو جائے گا کرے گا کچھ نہیں اس کے بدلے ہم ان کی زمین کیپچر کر لیں گے اس کے بدلے انہوں نے کہیں گے ہمیں کس میر دے دیں مظلوب یہ اس طرح کا موٹا سائک ان کا پلان اور گیم پوٹی پہ آگئی انڈیا نے بوفر گنز مگوا لیں آئی تنک پرشان سے وہ نیچے سے مارتے تھے بڑی اوپر جاتی تھی وہ ٹھیک ہے اوپر جاتی تھی اور انہوں نے بڑی سخت پھر اور پاکستان نہیں کہتا تھا تھے کہ یہ نوردن لائٹ انفینٹری ہے کہا جاتا ہے کہ وہ تھی نوردن لائٹ انفینٹری کپڑے انہوں نے اور پینے ہوئے تھے حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ کشمیری ہیں مشرف صاحب نواز شریف صاحب بڑے امبیرس ہوئے نواز شریف صاحب جو ہیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت چار جولائی کو چار جولائی کو امریکہ گئے جا کے ریکویسٹ کی ان کی کوڑے گٹوں میں بیٹھے ہونا کہ جنگ بند کرو ٹھیک ہے جنگ بند ہوئی لیکن انڈیا نے نقصان پاکستان کا بڑا کیا جیسا کہ آپ نے دیکھے لیا پاکستان کے پردھان مندرے کی کیا حیثیت ہے اور صحیح معنی میں پاکستان کو کون چلاتا ہے پاکستان نے بھارت پر تب حملہ کیا تھا جب بھارت نے پاکستان سے اچھے سمبند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا پاکستان نے پیٹ پیچھے حملہ کیا تھا پھر بھی پاکستان کی فوج بھارتی فوج کے گھٹنوں پر آگئی تھی آپ کو اس کے برے میں کیا کہنا آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی جہن